تین سو ستر کی منسوخی کے چار سال مکمل ہونے پر وادی شناب میں لوگوں نے پی ایم موڈی کی تاریف کی ہمارے نمائندہ راجہ رہبر نے لوگوں سے بات چیت کی آئیے دکھاتے ہیں آپ کو لوگوں کا کیا کہنا ہے تین سو ستر اور پینتیسے کے ایبرگریشن کے آج چار سال پورے ہو چکے ہیں اور ہم یہاں بھی چناب گھاٹی کے بدروہ میں کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈیفرنٹ واکس آف لائف سے جو ہے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا انہیں تین سو ستر اور پینتیسے کے بعد کیا بدلاو نظر آ رہا ہے اور جمہو کشمیر کے چناب گھاٹی کی بات کریں تو یہاں کون کون سے بدلاو وہ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں منجی جی رازدان ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ چناب گھاٹی کے حالات جمہو کشمیر میں تین سو ستر اور پینتیسے ہٹنے کے بعد کیا بدلاو دیکھ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ کا میں شکریہ دیا کرتا ہوں کہ آپ آج یہاں پر آئے دیکھیں جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے جو ہمارا یہ دوڑا ڈسٹک ہے ایرسوائل ڈسٹک دوڑا ہے جس کو کی ہم چندر بھاگا کہتے ہیں اس میں تی سو ستر پینتی سے ختم ہونے کے بعد بہت چی ایسی تبدیلیاں آئی سب سے پہلے میں تو کہتا ہوں کہ یہاں پر ملیٹنسی اور ٹیرر فینڈک پہ بہت یہاں پر کنٹرول ہوا ہے آج یہاں پر چند کچھ ملیٹنس ہوں گے لیکن اوارال جو ہے یہاں پر پیس ہے نارملسی ہے اور یہاں کا جو شہری ہے چاہے اس میں ہندو ہے چاہے مسلمان ہے کوئی بھی کسی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے آج وہ خوش ہیں کہ یہاں پر آرام ہے پیس ہے بھدروہ کے اندر خاص کر میں کہتا ہوں کہ یہاں پر ٹوریسٹ جو ہے کا فلکس جو ہے بہت ہے اور جون میں ہی صرف بھدروہ میں سبہ لاکھ کے قریب جو ہے وہ ٹوریسٹ آیا جو کہنا ہے کہ ایک نیا عدیائی جو ہے لکھا جا رہا ہے ڈویلپمنٹل ایکٹیوٹیز ہو یا باقی جو ہے سینیریو یہاں کا کیا ان کو لگتا ہے کچھ چینجز آئی ہے اس میں جی دیکھیں تین سو ستر کھٹنے کے بعد جو ہے جمو کشمیر میں وقاس کی ایک لہر چلی ہے اور سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ خاندانی راج جو یہاں چلتے تھے کچھ خاندانوں کا جو ہے جمو کشمیر میں دب دبا ہوتا تھا کیونکہ تین سو ستر جو ہے ایک شیلڈ تھی ان کے لیے اور وہ اپنے فائدے کے لیے تین سو ستر کو جو ہے قائم رکھنا چاہتے تھے تاکہ ان کی خاندانی کورسی کو جو ہے نقصان نہ پہنچے یہاں یہ عالم تھا کہ اگر جمو کشمیر بینک کی بات کرے تو اگر میں منطری ہوں تو میری بیٹی بھی جمو کشمیر بینک میں ہے میری بہو بھی وہی ہیں میرا بیٹا بھی وہی ہیں میری سالی کا بیٹا بھی وہی ہیں میرا رشتہ دار بھی وہی ہیں چاہے ان کی کوالیفیکیشن جو ہے زیرو ہے اور ہمارے جو بچے جو ویل کوالیفائیڈ تھے ان کو جو ہے جمو کشمیر بینک کی اندر جو ہے جاب کرنے کا موقع نہ کے برابر میں تھا لیکن آج آپ جائیں ایک سادھرن پریوار کا بچہ جس کے پیچھے کوئی بیک نہیں ہے وہ بھی جمو کشمیر میں آپ کو جو ہے ایک اچھے عوضے پر جو ہے نظر آئے گا دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے وہ کیا کہتے ہیں کہ 375 اور 35ے کا ہٹنا ان کے لیے کیا سا تھا میں کہتا ہوں کہ یہ ایک سپنا تھا جو کہ ہم ان سے ترنجا سے اس کے کوشش کر رہے تھے کہ یہ ہٹنا چاہیے لیکن یہ جا کر چار سال پہلے ہٹا اور یہاں پر کار کھانے کھلے اور یہاں پر یہاں پر یہاں پر اتنی روگ سٹنی بنی یہاں پر ہستوال بنے یہاں پر سکول بنے اور یہاں پر سب سے میں بات یہ کہوں گا جیسٹریس ہوا میرا گاؤں ایم ملینی وہاں سے تین چار لڑکے جو ہے ان کو گورمنٹ کہیں نہ کہیں ایک جو ڈر ہوا کرتا تھا لوگوں میں اس کو بھی کہیں نہ کہیں انہوں نے جو کہا کہ کمی ہوئی ہے اور جو ٹوریزم اور باقی چیزوں کو جو ہے بڑے لیول پر کیا جارہا ہے ہمارے ساتھ جو ہے ایک اور یہاں کے جو ہیں سوشل ایکٹویسٹ بھی ہیں ماجید ملک ان کے ساتھ بات کریں گے تین سو ستر ہٹنا پینتیس سے ہٹنا اس کے بعد آپ کس طریقے سے اسے دیکھتے ہیں دیکھیں جب یہ ہٹایا گیا تھا کہیں سرکار کی طرف سے تو ہم نے اس کا سواگت کیا تھا اور ہمیں ہوپ بھی تھی کہ کچھ نیا ہوگا لیکن ابھی تک اتنا چار سال جو ہیں گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک ہمارے جو کہیں شاہدک پردیش ہے یہاں پہ جو پولٹیکل پراسس ہے اس کو ابھی شروع نہیں کیا گیا ہے جس کا بڑی بے سبریت سے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ڈیموکریسی میں ایک لوگ تنتر میں لوگوں کو جو ہے ان کو عدکار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ایڈمیسٹریشن کو چالائے وہ سرکار کو چلائیں اور بھی کہیں جو کیندر کے قانون تھے وہ یہاں پہ آئے ان کا ہم نے سواگت کیا لیکن جس طریقے سے وہ ایمپلیمنٹ ہونے چاہیے تھے اس طریقے سے نہیں ہوئے ان کا نقصان بھی بڑا ہوا کیونکہ گنڈائزم بھی تھا یہاں پہ 1337 کے لے کر یہاں پہ بھائی بتیجا واد کی سرکار یہاں پہ چلتی تھے لیکن آپ نے ٹھیک کیا آپ نے اس کو ہٹا دیا لیکن اس کے بعد جو آپ نے نحرار کیا تھا کہ ڈیولیمنٹ ہوگی لیکن ہمیں کہیں وکاس جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے آپ نے دیکھا جی جو ڈیفرنٹ جو ورگ تھے یہاں جمہو کشمیر کے چناب گھاٹے کے ان کے جو ہے ہم نے آج یہاں بھی ویوز سنے اس پر جو ریاکشن ان کے تھے کہیں نہ کہیں کچھ لوگ جو ہیں بہت خوش ہیں اور وکاس کی جو ہے بات کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ناراضگیاں بھی جو ہیں لوگوں میں دکھائی دے رہے ہیں کہ جو 370 ہٹاتے وقت جو ایک نعرہ دیا گیا تھا کہ وکاس ہوگا کہیں نہ کہیں اس کی جو سپیڈ ہے وہ بہت کم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولٹیکل پروسس جو ہے ڈیموکریٹک سیٹپ جو ہے اس کو ابھی تک بحال نہیں کیا گیا ہے اس کو بحال کرنے کی جو ہے وہ مانگ کر رہے ہیں تو کل ملا کر جو ہے تین سو ستر پر جو ہے جمہو کشمیر کے چناب گھٹی سے لوگوں کا ملا جلا رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور امید کر رہے ہیں کہ جو وکاس کے کاری ہیں ان کی گتی جو ہے بڑھ جائے اور اس کے ساتھ جو ڈیموکریٹک پروسس ہے جو چناب ہیں یہاں جلد سے جلد کیے جائیں راجہ رہبر جمال ازی میڈیا چناب ویلی